موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن تصوب پر لکھی ہوئی کتاب ایک معلوشیم پر گفتو کر رہے ہیں اس سے سبق قاصل کر رہے ہیں آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے علم اور جہل اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جائل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کیسے سخت جائل و نادان نہ ہوں گا شیخ رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر اصلی عمر کے کمال کا ہونائے کمال کا نہ ہونائے کمال عارضی عمر ہے پس جہل انسان کی صفتے اصلی ہے اور علم عارض ہے اور جو عارضی عمر ہے وہ زائل ہونے والا ہے اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جائل ہوں اس لیے کہ میرا علم کوئی شیع نہیں ہے جو کچھ ہے آپ کی صفت کا پرتو ہے تو جھول کی حالت میں کیسے سخت جائل و نادان نہ ہوگا شیخ رام اللہ علیہ کے فرمان کو مصنف صاحب نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی میں اپنے علم کی حالت میں بھی جائل ہوں یعنی میں جتنا جانتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا مطلب کہ جتنا مجھے علم عطا کیا پھر بھی آپ کی اسدی علم کی دائرے میں میں کچھ نہیں جانتا اور جو نہیں جاننے والے جو کفیتیں اس میں تو میں بہت زیادہ جائل ہوں جب میں جانتا ہوں پھر بھی میں نہیں جانتا تو میری کیا حالت ہوگی دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو علم و معرفت عطا فرمائے آپ